مرشک نیوز مرشک نیوز کرونا وائرس بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دران کرونا وائرس کے ایک سو دس نئے کیسز سامنے آگئے پیٹ فیڈر کے نال اور زیلی شاخوں کی تباہی ٹیل تک پانی نہ پہنچنے کی اصل وجوہات تحریر ایوب خوصہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں میڈیا سے متعلق اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کریں ایکشن کمیٹری اخباری سنت بلوچستان مرش پولیس کی کاروائی ایک مند تیس کلو گرام پختہ چرس برامت کر کے منزب کو گرفتار کر لیا گیا مرش پولیس کی ناکس اور مزرس صحت خوراق کے تداروں کے لیے کاروائیاں جاری ہیں بی ایف اے کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے نیو اڈیا سیٹلائٹ ٹاؤن میں صفائی کے ناکس انتظامات اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والی کوکنگ آئل میں ہشرہ کی موجودگی پر معروف نمکو فیکٹری اور بیکنگ یونٹ سیل کر دیا سبی اور گرد و نباہ میں شدید گرمی سورج سوا نیزے پر اترا قیامت خیز گرمی کے باعث ائر کولرز ائر کانڈیشنز اور ریفریجریٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا وزیر یعالہ بلوچستان جام کمال خان اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورڈ جسٹس چمال خان مندخل نے زلہ کچیری کا کیا دورہ بلوچستان ہائی کورڈ کے جج صاحبان جسٹس حاشم خان کاکر جسٹس کامران ملاخیل جسٹس عبداللہ ولوچ سبائی وزراء اور حکام بھی تھے اس موقع پر موجود وزیر یعالہ اور چیف جسٹس نے زلہ کچیری میں عدالتی کمروں کی تعمیر و مرمت اور تزین و رائش کے کام کبھی کیا موائنہ ایڈیشنل چیف سیکٹری منصوبہ بندی و ترقیات اور دیگر متعلقہ حکام نے دی منصوبے کے حوالے سے بریفنگ چیف جسٹس نے کہا کہ منصوبے کا مقصد زلہ کچیری کی قدیم عمارت کی بحالی کے ساتھ ساتھ عدالتی افسران و عملہ اور سائلین کو بہتر سہولتوں کی فرہمی بھی ہے وزیر یعالہ نے تعمیراتی کاموں کے میار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سبائی حکومت عدالتوں کی تعمیر و مرمت اور جوڈیشنل کمپلیکسز کی تعمیر کے منصوبے کے لیے مطلوبہ فنڈز کی فرہمی یقینی بنائے گی وزیر یعالہ نے اس موقع پر زلہ کچیری کے سٹامپ فروشوں جن کا روزگار کرونا وائرس کے باعث متاثر ہوا ہے ان کے لیے گزارہ آلاؤنس دینے کا اعلان بھی کیا ہیرلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ لوجستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل لے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی حکومت سے الہتگی کا اعلان کر دیا ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سنٹرل کمیٹی کے فیصلے کے توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتیاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ آج ایوان میں میں پی ٹی آئی کی حکومت سے الہتگی کا اعلان کرتا ہوں ہم ایوان میں موجود رہیں گے اور اپنی بات کرتے رہیں گے آج اگست دوہزار اچھرہ کو پہلا معاہدہ ہوا شاہ محمود جانگیر ترین اور یار محمد رند کے دستخط کیے گئے ہم نے دو سال تک اس معاہدے پر عمل درامت کا انتظار کیا ہے مزید کرنے کو تیار ہیں لیکن کچھ شروع تو کریں ان معاہدوں میں کوئی بتا دے کہ کوئی بھی ایک غیر آئینی مطالبہ ہے اگر حساب کرنا چاہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ حساب کریں خدا کی قسم لے کر کہتا ہوں آپ لوگوں کا ایک ایک سر کا بال جو ہے وہ بلوستان کا جو کرزدار ہوگا بلوستان آپ کا کرزدار نہیں ہوگا کرونا وائرس سے آپ کو اپجیٹ کریں کرونا وائرس بلوستان کی صورتحار یہ ہے کہ بلوستان میں گزشتہ 24 گھنچوں کے درام کرونا وائرس کے 110 نئے کیسز سامنے آ گئے بلوستان میں کرونا وائرس کی کیسز کی تعداد آج 1437 ہو گئی ہے کرونا وائرس میں مقتلع 3,023 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس میں مقتلع افراد کی تعداد 5,325 ہے بلوستان میں کرونا وائرس سے جانبہ کا افراد کی تعداد 88 تک جا پہنچی ہے ہزار مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ ریپورٹس آنا باقی ہیں نصیر آباد بلوستان کا واحد علاقہ ہے جہاں آپاشیہ نہری نظام ہے یہاں پٹ فیڈر کینال کے نام سے صوبے کی بڑی نہر جس پر لاکھوں ایکر ارازیات زراب ہوتی ہیں پٹ فیڈر کینال کا کام سابق صدر اور فیل مارشل جنرل محمد ایوب خان کے دور میں ساچ کی دہائی میں ہوا پٹ فیڈر کینال زلہ نصیر آباد کے عوام کے لیے جنرل ایوب خان کے جانب سے لازوال تخفہ ثابت ہوا پٹ فیڈر کینال کے قیام سے پہلے زلہ نصیر آباد کے عبادی نہ ہونے کے برابر تھی زلہ نصیر آباد کے علاقے میں پٹ فیڈر کینال سے پہلے نہری نظام نہ ہونے کے باعث یہاں انسان تو کیا حیوان اور چرن پرن کا زندہ رہنا بھی ایک موجزہ تھا پٹ فیڈر کینال کے کام مکمل ہونے کے بعد شہید ظلفکار علی بھٹو نے زرائی اصلاحات کیے جن کی بدولت غریب کاشتکار زمینوں کے مالک بن گئے بعد میں زراد کی ترقی کے لیے ایک پروجیکٹ چائنہ کی مدد سے شروع کیا گیا جس میں شائنیز انجینئرز نے پٹ فیڈر کینال کے زیلی شاہوں کی دیزائننگ کر کے کام مکمل کر آیا پٹ فیڈر کینال کی زیلی شاہوں میں سے زمیداروں اور کسانوں کو پانی پراہم کرنے مائنز سسٹم اور سیمنالہ متعارف کر آیا گیا مائنز اس لیے بنائے گئے کہ شاہ سے ایک ہی سسٹم سے برابری کی بنیاد پر پانی نہر کے اندر جائے اور مائنز کے ایرئے میں آنے والی تمام زمینوں کے مالکان زمیداروں کو اپنے بارے کے مطابق پانی مل سکے اور شاہ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور اٹیر تک بھی پانی بہ آسانی پہنچ سکے جو کہ کافی عرصے تک کامیابی سے پانی کا سسٹم چلتا رہا مچ پولیسی کاروائی ایک مند تیس کلو پختہ چرس برامد ملزم گرفتار دی آئی جی نصیر آباد جناب شہا وظیم لہری اور ایس ایس پی کچھی جناب سید جعوید اقبال غرشین کی خصوصی ہدایت پر زیر نگرانی ایس ٹی پی او اور دی ایس پی مچ میر خالد زمان مری ایس ای چو مچ میر بکش بکٹی اور ناکہ انشاز محمد عمر ایوان بروجستان نے اپنی ٹیم کے ساتھ مخبر خاص کی اطلاع پر کاروائی کر کے ناکہ ظہور شہید نیشنل ہائی وے مچ میں رکشے سے ایک مند تیس کلو چرس برامد کر کے ملزم عبدالسلام وال محمد صدیق قوم کرد کو گرفتار کر دیا ایکشن کمیٹی برائے اقباری سنت بروجستان کا کہنا ہے کہ سنت کو نقصان پہنچا تو صوبے کے پڑے لکھے لوگ ہی متاثر ہوں گے اس لیے صوبائی حکومت اقباری سنت کے مسائل کے حل پر توجہ دے بروجستان حکومت کے ذمہ دار واجب الادا دو ہزار سترہ سے اچھا کے بقایاجات پر حضیر اعلیٰ بروجستان جام کمال خان کی حدائیت کے باوجود کوئی پیش رکھ نہیں ہو پا رہی بقایاجات کے ادائیگی کو یقینی بنایا جائے اشتہارات میں علاقائی اقبارات کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ بند کیا گیا تو احتجاج کو وفاقی دار و حکومت اسلامباد تک بست دینے پر مجبور ہوں گے مرتضی تارین کا کہنا تھا کہ ملک کے دیگر صوبوں میں علاقائی پریس کو اہمیت دی جاتی اور مضبوط کیا جاتا ہے جبکہ یہاں تباہی کے قریب پہنچا دیا گیا ہے علی لہری ریپٹی چیئرمن ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ اقبار مارکٹ کے لیے دی جانے والی گرانٹ کو بجت کا حصہ بنا کر ہر سال جاری کیا جائے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اقبار مارکٹ کے اقراجات برداشت کر سکے مہکمہ فوج اتھارٹی بلوچستان نے ہوتلوں اور فاس فوڈ کارنرز کو حفظانی صحت کے اصولوں کی خلاف برزی اور غیر میاری خوراک کی فراہمی جبکہ ایک گون سیل ٹریجر کو ناکس اور بی ایف اے کی جانب سے پابندی لگے مشروبات کی فروغ پر جرمانہ کیا گیا کاروائی کے دوران غیر لیبل شدہ کوکنگ آئل اور ممنوع مشروبات برامت کر کے قبضے میں لے لی گئیں مزید براہ فوج اتھارٹی حکام نے علاقے میں موجود جارنل اور ڈپارٹمنٹل سٹورز ہوتلز اینڈ ریسٹوران سمیت مختلف کھانے پھینے کے مراکز کا معاینہ کرتے ہوئے مراکز مالکان کو حضان صحت کے اصولوں کے مطابق میاری اجزاء سے تیار کرداش شیخ اردنوش کی عوام ففروغ یقینی بنانے جبکہ برکرز کو ذاتی صفائی بہتر بنانے کی حدایت کی اس حوالے سے انہیں بی ایف اے کے بزا کردہ خصوصی حدایت نامے بھی جاری کر دیے گئے سبی اور گردنوہ میں شدید گرمی سورج سوا نیزے پر اترا قیامت خیز گرمی کے باعث ائر کولرز ائر کنڈیشنز اور ریفریجریٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا شدید گرمی کے باعث دوپہے سے شہر کی گلیاں ویران اور بازار بند ہو گئے لوگ گھروں تک محدود ہو گئے گرمی لگنے سے نو افراد بہوش اور ترجنوں متاثر ہو کر مختلف اسپتالوں میں پہنچ گئے برف اور چھنڈے مشروبات کی مانگ اور اضافہ رہی سہی قصر بجلی کی آنکھ مچولی اور پانی کی شدید قلت نے پوری کر دی پانی کی قلت کے باعث ٹینکر مافیا مو مانگی داموں بصول کرنے لگا کوئی پوچھنے والا نہیں جب تی کمیشنر سبی شہر میں پانی کی قلت کا نوٹس لیں عوامی حلقوں کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق سبی لہڑی بختیار آباد اور گرد و نوا کے علاقے شدید گرمی کے لپیچ میں ہیں شدید گرمی کے باعث مختلف علاقوں میں گرمی لگنے سے نو افراد بہوش ہو گئے جبکہ اٹھتیس افراد گرمی سے بیمار ہو کر مختلف ہسپتالوں اور پرائیویٹ کلینکس پر پہنچ گئے لوگ شدید گرمی کے باعث اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں شدید گرمی کے باعث دوپہر کو ائر کولرز ائر کنڈیشنز اور ویفریجریٹرز نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایجڈی ڈٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی